ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ندائے مداریس یوٹیوب چینل دوستو ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے اور نوٹیفکشن کے لئے بیل آئیکن ضرور تبائے جی ہاں ناظرین اکرام اس وقت دیون سے ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے آئیے ڈالتے ہیں اس پر ایک نظر شہریت ترمیم قانون سی اے اے کے خلاف دیون کے عدقہ میدان میں گزشتہ ایک ہفتے سے جاری خواتین کا احتجاج بدستور جاری ہے لیکن انتظامیہ اس احتجاج کے لئے سخت ہوتی جاری ہے گزشتہ روج اس ایس پی اور اس پی دیہات نے یہاں لوگوں سے ملقاد کر کے اس احتجاجی تحریک کو بند کرانے کے سلسلے میں گفت ہو کی تو وہیں اس ایس پی نے عالی افسران کی مٹنگ کر کے انہیں ذمہ داریاں دی اتنا ہی نہیں انتظامیہ صحافیوں پر بھی اس مظہرے کی کوریج نہ کرنے کے لئے دباؤ بنا رہی ہے حالانکہ میدان میں ڈٹی خواتین پرازم ہیں اور وہ کسی بھی طوفان سے ٹکرانے کے لئے تیار نظر آ رہی ہے خواتین کا کہنا ہے کہ جب تک سی اے اے واپس نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری تحریک بدستور جاری رہے گی وہیں خواتین کے احتجاج کو مسلسل تنظیموں اور لیڈروں کی حمایت مل رہی ہے متحدہ خواتین کمیٹی کے زیر احتمام گدشتہ ایک ہفتے سے شاہن باگ کے طرز پر دیون کے عیدگاہ میدان میں مسلسل خواتین کا احتجاجی مظاہرہ چل رہا ہے جس میں مرد خواتین پورے جوش و خروس کے ساتھ حصہ لے رہی ہے عیدگاہ میدان میں تاریخ رقم کر رہی دیون کی خواتین نے دو ٹوک کہا جب تک سی اے اے واپس نہیں ہوگا اس وقت تک ان کا احتجاجی مظاہرہ بدستور جاری رہے گی اس احتجاج میں جہاں مرد حضرات مکمل تعاون کر رہے ہیں وہیں عمر دراز خواتین معذور طلبات طالبات اور دہی موازیات کی خواتین بھی برچڑ کر حصہ لے رہی ہے حکومت وقت کے فیصلوں کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار بھی کر رہی ہے اتوار کے روز عدگاہ میدان میں مرد و خواتین کی بھاری بھیڑ تھی انقلابی ناروں کے ساتھ قومی پرچم ہاتھوں میں لے کر خواتین عدگاہ کے میدان میں پہنچتی رہی وہیں سیکڑ و خواتین شدید سردی کے باوجود ٹینٹ میں راتیں گزار رہی ہے حالانکہ انتظام یا مسلسل اس تحریک کو ختم کرانے کی کوشش میں مصروف ہے لیکن باہمت خواتین اس تحریک کو طویل مدت تک چلانے کے لیے پرازم ہے اس سلسلے میں ہفتے کے روز دیون پہنچے ایس ایس پی سہرنپور دینیش کمار نے یہاں علماء اور سیاسی و سماجی رہنماؤں سے ملاقات کی اتنا ہی نہیں ایس ایس پی نے انتظام یا کے عالی افسران کی ویٹنگ کر کے ان کی ذمہ داریاں تیئی کی ہے جس کے بعد انتظام یا مقامی صحافیوں پر بھی اس احتجاج کو کوریج نہ کرنے کا دباو بنا رہی ہے پر امن طریقے سے جاری دیون کا یہ تاریخی احتجاج انتظامیہ کو کھٹک رہا ہے اور وہ مسلسل اس کو ختم کرانے کی کوشش میں مصروف ہے خواتین مسلسل دوسری خواتین کو سی اے اے ان آر سی اور ان پی آر جیسے قوانین کے سلسلے میں بیدار کر رہی ہے حب الوطنی پر مبنی نغمے بھی یہاں پیش کیے جاتے ہیں آج نہایت خوبصورت انداز میں نغمہ سنایا ہم رہے نہ رہے پیارا وطن آباد رہے جس کی خوب ستائش ہوئی پرگرام منتظمین میں شامل عرم عثمانی اور فوزیہ سرور نے کہا کہ جب تک سی اے واپس نہیں ہوگا اس وقت تک ہمارا احتجاجی مظاہرہ بدستور جاری رہے گا وہیں بھیم آرمی کے سیکریٹری کمل والیہ کی والدہ کی قیادت میں بھیم آرمی کی درجنوں کارکنان بشمل ششیل جیسوال سمیت مرد خواتین نے پہنچ کر اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ موٹی حکومت نے پورے ملک کو تباہ کر دیا ہے اس حکومت نے تمام طبقات کو نقصان پہنچایا ہے سی اے اے این آر سی اور ان پی آر جیسے قوانین سے صرف مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہر طبقے کو نقصان ہوگا وہیں پچم پردیش مکتی مورچہ کے قومی صدر بھگت سنگھ ورما نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عیدگاہ میدان پہنچ کر متعدد خواتین کمیٹی کے زیر احتمام گزشتہ ایک ہفتے سے احتجاج کر رہی خواتین کی حمد افضائی کرتے ہوئے انہیں اپنی حمایت کا اعلان کیا